میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے پیار کرے اور میں جس بھی رشتوں میں رہی مجھے ہمیشہ ٹھوکر ملی اور دل کا ٹوٹنا بہت ہی دردناک ہوتا ہے چندرکہ ایک کے بعد ایک رشتے اس امید میں بناتی گئیں کہ شاید انہیں سچا پیار اور سکون ملے ہمیشہ ایک ہی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ موگ آنا تھی تھی کہ شاید مجھے اب کوئی بہتر ملے گا لیکن ان کے ایسے آخری رومانی رشتے کا ٹوٹنا ان کے لیے مشکل ثابت ہوا ان کا دل نازک تھا اور جلدی ہی وہ افساد میں ڈوب گئیں ان کے سامنے تو اپنی نوکری گمہ دینے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا وہ چیزیں ایفیکٹ ہونے لگی میرے دماغ میں کہ میں کیسے موو آن ہوں گی میں کیسے اس چیز کو بھول سکتی ہوں جو میرے سامنے انسان چوبیس گھنٹے دیکھتا ہے اس وجہ سے کیا ہوا میرا جو جوب تھا میرا اس سے بھی میرا ایمپیکٹ ہونے لگا میں اپنی پرفارمنس نہیں دے پاتی تھی اور پھر گھر آکے بھی میں روتی رہتی تھی کہ کیا ہے اس کا سلیوشن کیا ہے کب میں اس چیز سے بہار نکلوں گی ایک دن جب چندرکہ اپنے فلیٹ میں تھی تو انہوں نے اپنی ایسائی روم میٹ کو ایک بائبل پڑھتے دیکھا چندرکہ نے بھی اتصبح تاوش ایک بائبل لی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا وہ اتنا اپنا لائف شٹار اتنا کول رکھ رہی ہے اس کے لائف میں جو بھی چیزیں تکلیفیں آتی ہیں وہ سب پرے کے تھو سب کچھ اس کا ریزول ہو جاتا تھا وہ بائبل پڑھتی تھی تو اس کو ایک ساٹیسفیکشن ملتا تھا میں چاہتی تھی کہ مجھے بھی وہ ساٹیسفیکشن ملے کیسے کہ اس چیز کو پڑھ کے ایسا کیا ہوتا ہے کہ سب کی لائف سال ہو جاتی ہے ایک دن چندرکہ اور ان کی مطر کی ملاقات ایک کافی شاپ میں ایک محلہ سے ہوئی ان کی مطر اور محلہ یشو کے بارے میں بات کر رہی تھی اور چندرکہ زیادہ تر سمیں یہ بات چیت سنتی رہی یہ چرچہ اس دن ہی نہیں آگے بھی چلتی رہی اس کے بعد ہم ان کے گھر گئے اس رات کو میں اور میری سہیلی اور وہاں جا کے انہوں نے اس کے لئے پراتنا کری کیونکہ وہ آلڑی یشو مسیح کو جانتی تھی میری دوست تو جب انہوں نے پراتنا کری میری سہیلی کے لئے تو میں بس سن رہی تھی یشو مسیح کے بارے میں تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے بھی بات کیا تو میں نے ان سے کچھ بتایا نہیں تھا کہ میرے لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تب انہوں نے مجھے یہشو مسیح کے بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ how His love can heal me انہوں نے مجھے پیار کے بارے میں بتایا کہ یشو مسیح کا پیار کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہے کہ وہ سب سے الگ ہے وہ پیار ہم خرید نہیں سکتے وہ پیار ہم دس لوگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہم مزے کر سکتے ہیں بہار جا سکتے ہیں لیکن جب ہم رات کو اکیلے ہوتے ہیں تب وہ پیار کیسے ملے گا ہمیں وہ مجھے ان کے دوارہ پتا چلا کہ ییشو مسیح وہ پیار دیتے ہیں اس محلہ نے جو شبد کہے چندرکہ انہیں ہی سننا چاہ رہی تھی چندرکہ نے اس محلہ سے ملنا جلنا جاری رکھا اور ایک دن انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ اپنا جیون پربو ییشو کو سمرپت کرنا چاہتی تھی جب وہ پراتنا کرتی تھی میری فرینڈ کے ساتھ تو میرا من تھا کہ میں بھی پراتنا کروں لیکن اندر جو تھا وہ جو فیت جو ہوتا ہے وہ اس لئے آیا تھا کیونکہ میرے اندر ایک دیسپریشن تھی مجھے وہ پیار چاہیے تھا مجھے وہ ساری چیزیں چاہیے تھے جو کسی کو بھی چاہیے ہوتی ہے دنیا میں جب انہوں نے مجھ سے پراتنا کروائی اس کے بعد سے مجھے ایک چیز پتا چل گیا تھا کہ جیزس is there in my life میں نے یہ پراتنا کری تھی کہ یہ شمسی آپ میرے جیون میں آئیں اور میرے جو ساری جو تکلیفیں ہیں میں آپ کو دیتی ہوں اور I take your yoke upon me جو بھی میرے جو بھی میں نے پاپ کیے ہیں ان کے لئے شما مانگتی ہوں میں آپ سے اور میں یقین کرتی ہوں کہ پیتا نے آپ کو میرے لئے بھیجا ہے اور اس کروز پہ آپ نے جو بلیدان دیا ہے وہ میرے لئے ہے میں اس چیز کو مانتی ہوں اور میں آپ کے resurrection کو بھی مانتی ہوں یہ شمسی آپ میرے جیون میں آئیں اور میری دنیا بہتر کر دیں اور پھر انجانے میں ہی چندرکہ کے دل میں موجود عدید کے سخموں بھرنے لگے سب سے پہلے بڑی بات مجھے healing ملی تھی جس relationship میں میں گزری تھی پھر اس کے بعد میری desperation تھوڑی کام ہو گئی تھی مجھے relationship میں اتنا من نہیں لگتا تھا میں الگ الگ لوگوں سے الگ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں تو مجھ سے انہوں نے پیار کے دوارہ بات کری کیونکہ میں وہی language سمجھتی تھی تو انہوں نے مجھے جیسے جیسے میں بائیبل کی طرف بڑھتی گئی جیسے سے پڑھنا شروع کیا پھر مجھے سب چیزوں کا ڈیفرنس سمجھ میں آیا کہ ریلیجیس کیا ہوتا ہے سپریچول کیا ہوتا ہے اور یہ شمسی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ادھر دھرم کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں میں صرف گوڈز کے پرنسپلز کو بتانے آیا ہوں اور میں پیار کو فیلانے آیا ہوں تب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ شمسی ایک بھگوان نہیں ہے وہ میرا ایک دوست ہے وہ میرا پرمیشور ہے جو میرے لئے ہمیشہ لڑائی کرے گا جب انہوں نے پرمیشور کی آواز کو سننا سیکھ لیا تو جیون کے پردی ان کا نظریہ ایک دم بدل گیا اور ایک چیز اور تھی جیونگ جنریشن ہے جیسے شادی سے پہلے ہی فیزیکل ریلیشنشپ میں جانا ان کے لئے ایک آسانی سی بات ہے میرے لئے بھی ایک زمانے میں ایسا ہی تھا کہ میرے لئے اتنا فارق نہیں پڑتا تھا جب تک جو میرا پارٹنر اگر خوش ہے مجھ سے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن جب میں نے یہ چیز سیکھا بائبل میں کہ یہ ایک پاپ ہے اس سے تم کھالی ایشو مسی کو ہی نہیں دکھ دیتے ہو لیکن تم اپنے جیون میں جو بلیسنگز آنے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی تم روک دیتے ہو اور شادی سے پہلے کوئی بھی چمبند رکھنا جو ہے وہ بائبل کے خلاف ہے یہ ایشو مسی کے خلاف ہے تو انہوں نے مجھے دھیرے سے انہوں نے مجھے ڈانٹ کے نہیں سکھا انہوں نے مجھے پیار سے سکھا ربو ییشو میں چندرکہ کو ایک ایسا نجی پریم کرنے والا اور دیکھ ریکھ کرنے والا رشتہ ملا جس کی وہ ہمیشہ سے تلاش کرتی رہتی تھی وہ سمجھ گئی کہ کیول پرمیشور ہی ان اچھاؤں کو پورا کر سکتے تھے جو ان کے ہردے میں نہ جانے کب سے دبی ہوئی تھی آج تک میں نے انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہاں میں نے ان کو فیل کیا ہے کہ ان کا جو پیار ہے وہ کچھ بھی ہیل کر سکتا ہے چاہے وہ تمہارے میرے شریع سے کوئی خون ہی کیوں نہ ٹپک رہا ہو یا میرے اندر کی جو چوٹ ہو اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا جو میرے اندر چل رہا ہے اور وہ ہی انہوں نے کیا انہوں نے میرے دل میں آکے جو بھی چوٹے تھے میرے دل کی انہوں نے سب صحیح کیا اور جو پیار تھا